آج ہم اپنے کشمیری برادرز اور سسٹرز کے ساتھ سولیڈیاریٹی کا اظہار کرتے ہیں کشمیر لیکٹل یہ دن ہمیں ان کی فریڈم اور سیلف ڈیٹرمنیشن کی جد و جہد یاد دلاتا ہے دوستو جدہ میں پاکستان کانسلنٹ نے ایک خاص ایونٹ آرگناز کیا جہاں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے پرومیننٹ میمبرز اکٹھا ہوئے جس گیدرنگ کا مقصد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی اور سپورٹ کا اظہار کرنا تھا ایونٹ کا آغاز پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور فورم منسٹر آف پاکستان کے سپیشل میسیجز کے ساتھ ہوا ایمبیسیڈر سید محمد فواد شیر نے کی نوٹس پیش دی جس میں انہوں نے کشمیر کی اہمیت اور وہاں کے لوگوں کی مشکلات کا ذکر کیا چیئرمن کشمیر کمیٹی مسٹر مسود پوری اور ایکٹنگ چیئرمن جمہورین کشمیر اوورسیز کمیونٹی ایم آر ایف مغل نے بھی اپنے خیارات شیئر کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے خاص کر پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد سے سٹوڈنٹس نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ان کی نسل کشمیر کے لیے خود کو پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے جو ان کے دلوں میں ہمیشہ سے ہے گیدرنگ نے کشمیریوں کی قربانیوں کو سلوٹ کیا اور پاکستان کا انویورنگ سپورٹ دور آیا ہر سپیکر نے یہ کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی لڑائی میں ان کی مدد کرتے رہیں گے کونسل جنرل مسٹر خالد مجید نے بھی اوائی سی اور سعودی گورنمنٹ کی سپورٹ کو سرحتے ہوئے کہا ہم اس مسئلے پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ایونٹ کا اختتام ایک دعا کے ساتھ ہوا جس میں ہم نے کشمیر اور پیلسٹین کی لیے دعا کی موسیقی